الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والموصلین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلید علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکد علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام راہ کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باجن ربهم الى صراط الازیز الحمید وقال اللہ تبارک و تعالی اننا ننزلنا الزکر واننا له لها فدود قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما ربی شرح لی صدری ویسیغ لی امری وَهَلُ الْوُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُوا يَفْقَهُوا قَوْلِ حمد و صناح کی بریائی بڑائی اقتائی تنہائی وحدانیت بزرگی اللہ مالک العلام ذل جلال والاقرام دی بابرکت مقدس متحر ذات دواستے درود و سلام امامِ قائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس تھے کہ جس حسنی مقدس نے دینِ اسلاح کو ساٹھے تک پہنچایا پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے را پورا پورا حق ادا کر دیتا ہے آج دیئے سا عظیم الشان محفل دے اندر جو اللہ پاک نے حاضری دا موقع دیتا ہے بہت زیادہ مبارک بات مستحق دوسری سارے لوگو کہ جینا نے ماشاءاللہ اتنا زبغدست نظام تقدیب دیتا ہے بچیاں نے قرآنِ پاک محفظ کیتا ہے اور والدین جینا نے بچیاں نے قرآنِ پاک محفظ کیتا ہے بھائی محمد اغشت صاحب بھائی محمد عمران صاحب اور انہوں نے اساتذہ سارے مبارک بات مستحق نے اللہ پاک نے بارگاں اندر دعا ہے التجاہ ہے استعدائے اپیلِ غزارش ہے اللہ پاک اینہ بچیاں قرآنِ پاک دا عالم باعمل بنائے اللہ جی میں حافظ بنایا ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا بھی حافظ اور عالم باعمل بنائے اللہ تو اٹھے واسے میرے واسے ذریعہ نجات و صدقہ جاریہ بنائے میں سورہِ ابراہیم دی ابتدائی ایک آیہ مبارکہ تساہباب دیسام نے دلاوت کی تھی اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید دیندروں ایک چھوٹے جی آیتہ کچھ ساتو اٹھے سامنے دلاوت کی تھی اور ایک بخاری دیندروں ایک روایت تساہباب دیسام نے دلاوت کی تھی اللہ پاک دی بارکہ اندر میری دعائے کہ اللہ پاک میں نو حق اور سچ بیان کرنی توفیق عطا فرمائے وقت ملے آئے صرف پنتالی منٹ ہون تو انشاءاللہ آپ نے شروع کرنے آٹھ باج کے تسی سمجھو بھی جناب انی منٹ ہو گئے نے نو باج کے پنجا منٹہ تک ٹائم پنتالی منٹ تھے میں انشاءاللہ چالی اندر ہی بات ختم کر دیاں گا تو جو میری طرف رکھے آجے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا ہے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڑی کتاب ہے نا قرآن مجید فرقان حمید انو اسا کو آڈی طرف نازل کیتا ہے قرآن نے کی نے نازل کیتا ہے اللہ نے میرے نال سارے ساتھی محبت ازرا مزارہ کرے جو اللہ پاک کو آڈی محبت قبول فرمائے قرآن پاک نے کی نے نازل کیتا ہے اللہ نے اللہ فرمانے نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آڈا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ تسی اس قرآن دے ذریعے اس قرآن دے نور دے ذریعے اس قرآن دے روشنی دے ذریعے لوگانوں اس راست سے دی دعوت دےو اللہ دے حکم دے نال اللہ دے عمر دے نال جیڑا راستہ بڑیاں حمدہ سناوہ کبرائیاں بڑائیاں یقتائیاں والے رابد آئے تے زبر دست رابد آئے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس تسی اس راستہ جی تغفل ہوگا دی رہنمائی کرو کس دے ذریعے اس قرآن دے ذریعے کس دے ذریعے اس قرآن دے ذریعے اے جیڑا قرآن ہے نا اے اللہ دی کتاب کسے انسان دی بنائی ہوئی کتاب نہیں انہوں کسے انسان نہیں لکھیا کسے انسان دی تغطیب نہیں دیتی اللہ اکبر کبیرہ اے منزل من اللہ ہے اے نہیں کہ قرآن پہلے آنا سی بات اندر آیا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے تورات آئی زبور آئی انزیر آئی جتنیاں کتابہ آئیاں اس قرآن دے آمد تو بعد اس قرآن دے نازل ہون تو بعد ساریاں کتابہ ساریاں شریعتہ منسوخ نے قیامت تک نہ کوئی نبی آسکتا ہے اور نہ کوئی شریعت آسکتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے اور اے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میرے سونے رابدی آخری کتاب ہے اور اے کتاب ہدایت ہے کینہ واسطے جڑے متقین نے کینہ واسطے جڑے متقین نے جڑے پریسگار نے جڑے اللہ تو ڈغنوالے نے اور اللہ نے نا اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبِ اتھر کے نازل کیتا ہے لے آنوالے جبریلِ امین نے کون نے بولو کون نے جبریلِ امین جڑی کتاب نازل ہو رہی ہے اوہ کتابِ حقیم ہے قرآنِ حقیم لے آنوالے جبریلِ امین نازل کرنوالے رب العالمین اور جس امام تھے جس پیغ تھے جس شخصیت نے نازل کیتا جا رہا ہے انہوں کہنے نے رحمتُ لِالآلہمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان کر دے ہو آقا علیہ السلام نے اللہ دے عمر دے نال اللہ دے حکم دے نال اعلان فرمائے اعلان کیے سنے ہو ایک سو تیتر ہی بھی دے رہنوالے ہو باسی ہو اغدا گرتون والے ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَّا الزِّقْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِذُونَ اللہ فرمانے نے لوگو قرآن اِنُو اَسَا نازل کیتا ہے اِنُو ذکر بنایا ہے اِنُو حدائت بنایا ہے اِنُو رحمت بنایا ہے اِنُو شفا بنایا ہے تے اللہ رب العالمین فرمانے نے لوگو اے دی حفاظت دا زمہ وی اَسَا خود اُٹھایا ہے قرآن دے حفاظت دا زمہ کینے اٹھایا تے اے جڑے بچے جینا قرآن محفظ کیتا ہے اِنَّا دے دلان دے اندر قرآن کینے سمایا ہے اب وہ لو کینے سمایا ہے کینے اللہ نے تو آٹے میرے بس دی بات عزی کی کیتا ہے صرف کوشش کیتی ہے کی کیتا ہے کوشش کیتی ہے اللہ پاک نے نہ بچے آنے شیح نے دے اندر قرآن مجید فرقان حمید نو سما دیتا ہے آؤ لوگو توجہوں میری طرف رکھے آجے بندہ دنیا بھی کسی یونیورسٹی دے اندر پڑے پنجابی یونیورسٹی دے اندر جلا جائے مدینہ یونیورسٹی دے اندر جلا جائے یونیورسٹی والے جنہوں بچہ اپنی تعلیم نو مکمل کر دائے اس بچے نو بگری دنے سنت دنے کی دنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ڈگری دیتی ہے ایک سنت دیتی ہے سنت گیڑی ہے لوگو سنو بخاری تھی روایت حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی قوم عثمان میرے نبی دا داماد عثمان اور سب کو بیلا اللہ دی زمین تے حافظ قرآن میرا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی فرما دینے کائنات امام نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرمانے نے لوگو خیرکن من تعلم القرآن وآلہ مہو امام نبی دی بات اندل کوئی شاک ہو سکتی ہے اور دنیا دی یونیورسٹی دی ڈگری جالی ہو سکتی ہے پیسے لگا کے ڈگری لئی جا سکتی ہے کائنات دے امام نبی نے جنہ سند دیتی ہے ڈگری دیتی ہے اللہ دے محبوب نبی نے کی فرمایا لوگو قرآن مو پڑھن والا اور قرآن مو پڑھن والا ساری دنیا دے لوگانا لو افضل ہے بہتر ہے اور ایک روایت دے لفاظ این افضل لکم من تعلم القرآن وآلہ مہو ایوی بخاری دی روایت میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آقا فرمانے لوگو تو افضل ترین بندہ ہوئے جیڑا قرآن دی تعلیم دندہ ہے کہ قرآن نو شکھدہ ہے لوگانا سکھانا ہے اید اندل کوئی شاک نہیں مسلح رسول ممبر رسول دے ہوتے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے انہوں تسی کھڑا کر دے ہو میں کھڑا کرنا یا او دا انتخاب آسمان والا رب کر دا ہے کون کر دا انتخاب آسمان والا رب او دا انتخاب کر دا ہے اللہ دے انتخاب اندر شاک ہو جگ دی اللہ دا حکم نہ ہوئے اللہ دا عمر نہ ہوئے ایک پتہ بھی ارکت کر سکتا ہے نہیں جنہوں اللہ اپنے نبی دا مسلح دے دے ہوئے جنہوں اللہ اپنے پیغمبر دا منبر دے دے ہوئے او دے اوپر کھڑا کر دے ہوئے اور پیغمبر اسلام قائناتِ امام نبی جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کر دین آقاوں دے متعلق حکم جاری کر دین کہ لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو لوگو بہترین بندہ ہوئے جیڑا قرآن سکھ دائے لوگانو سکھانا ہے او دے بہترین ہونندر کوئی شاک ہو سکھ دیئے نہیں ہو سکھ دیئے آؤ پھر اللہ دے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے یار دی باتانو دا سانجدہ نامِ عبی بن قاب کی نامِ او سارے بولو کی نامِ عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ عبی بن قاب انساری صاحبی نے تے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار نے آقا دے یار نے نبی دے وفادار نے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ دنال بڑی محبتیں بڑا پیارِ توجہوں میری طرف رکھے آجے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے مجود نے آقا علیہ السلام نے حضرتِ عبی بن قاب دا ہاتھ پڑے آئے در توجہوں میری طرف رکھے آجے تھوڑی دیر واسے اپنے جناب دماغ دی یا تارا مو چند لمحے آباسے میری زبان دی نوک نل جوڑے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینجے حضرتِ عبی بن قاب دا ہاتھ پڑے آئے تے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ عبی بن قاب موانے نے عبی بن قاب آج میں تے نوک قرآن دی ایک ایسی صورت دسانگاب جیڑی نہ ترات انگرے نہ سبور انگرے نہ انجیل انگرے نہ قرآن انگرے حضرتِ عبی بن قاب رضی اللہ وطالعہ نو بڑے حیران ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمارے نے حضرتِ عبی بن قاب رضی اللہ وطالعہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستہ آستہ چل دے جارے نے عبی بن قاب آنے نے حتیٰ کہ دروازہ آگیا دروازے دے قریب امامِ قینات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے کہ میرے دل اندر خیال آیا میں آنا ماں ہو سکتا ہے کہ کی تے آقا علیہ السلام یادی نہ پول گیا ہوئے پتہ نہیں نبی پاک علیہ السلام چیتانہ رہا ہوئے حضرتِ عبی بن قاب رضی اللہ وطالعہ نو میں تھوڑا جیا پاؤں پیشاں کھٹنا شروع کی تائنا تے اللہ دے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاک نبی علیہ السلام آنا ماں آقا جی تو سا وعدہ فرمایا سی آج ایسی صورت دا سانگا جیڑی نہ طرات اندرے نہ زبور اندرے نہ انجیل اندرے نہ قرآن اندرے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اوہ سورت دسیئے تو سامنے سننا چاہدے ہو کیوں جی تو آنوں میں داست نہیں داست نہیں سننا چاہدے ہو زاؤ کہہ جی تو جو فرماو میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ عبی بن قاب اوہ سورت دسیئے عبی بن قاب نے یاد کی دی عبی بن قاب نے یاد کی دی دیکھتو آٹے اندر جنے بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے ہمیں وہ سورت یاد سارے ہمیں وہ سورت ہے یاد ہے ایسی شان والی ایسی برکت والی ایسی عزت والی ایسی مقام والی سورت حضرتِ عبی بن قاب نے میرے پاک پیغمبر دا ہاتھ پڑے آئے میرے نبی دا دامن پڑے آئے تیانے نے آقا جی دروازہ آگے آئے نبی پاک علیہ السلام جی سورت دس دے ہو میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو آقا فرمانے نے عبی بن قاب سورت الفاتحہ پڑے آکر سب من المسانی پڑے آکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا نابد و ایعا کا نستائین اہدین السراط المستقیم شراط اللہ زینہ آنامتا علیہم غیر المغزوبی علیہم والا ظلیم تے تو جو فرمایا جہاں اللہ پاک نے قرآن میں کتنی شان دیتی ہے کتنا مقام دیتا ہے تے اے جہی سورت میرے نبی نے دسینا ایدہ کنہ شانے ایدہ کنہ مقامے حضراء یقینوں نے چاہیدہ ہے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو موت تو علاوہ موت تو علاوہ ہر بیماری دی شکاہ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس صورت اندر رکھ چڑی اس صورت اندر صورت فاتح انہوں صبح پڑھو شام پڑھو چل دے پھر دے پڑھو اللہ دی قسمیں حیران کن حران کن فوائد حیران کن فوائد اللہ تو ہٹے سامنے لے آئے گا اگر کوئی بندہ بیمارے بیمارے اس مجلس اندر کوئی بندہ بیمارے تو جو فرمایا جے ذرا صرف اکتالی دن کنے دن میں ذاتی تجربے دی بنے آتے تنوں بعد دس ریاں صرف اکتالی دن فجر دی نماز تو بعد سو مرتبہ صورت الفاتح پڑھ کے او جناب اپنے آپ تے دم کرنا شروع کرے تے نال قرآن مجید فرقان حمید دیاں صورت البقر دیاں چار آیات شروع والیاں تے دو آیات آخری او گیڑیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لا میم سالک الكتاب لا ریب فیه ادل المتقین اللہزین یؤمنون بالغیب ویقیمون السلاة ومن ما رزقناهم ينفکون والذین یؤمنون بما انزل ایلی کا وما انزل من قبلی کار وَبِلْ آخِرَتِهُنْ وَبِلْ آخِرَتِهُنْ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا تُعَخِزْنَا وَبِلْ آخِرَتِهُنْ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑا قرآن نو یاد نہیں کرتا جڑا قرآن نو پڑتا نہیں ہے قرآن نو سکھتا نہیں ہے اللہ نے محبوب نبی نے فرمایا ہوتا تیل اینجے جو ایک ویران جگہے ویران آئے چٹیل میدانے یا ویران کوئی کہا رہے اللہ اکبر قبیرہ اس واسے میرے پہیو قرآن نو اپنی زندگی اندر لے آو اپنی زندگی اندر لے آو جمعہ حضرتِ آفر صاحب فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ اممہ عیشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ انہا بیان کر دیا نے قون اممہ عیشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمدی پیاری زوجہ سیدہ تیبہ طہرہ متحرہ اممہ جان عیشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ انہا بیان کر دیا نے جڑا قرآن نو پڑ دائے جڑا قرآن نو پڑ دائے قرآن نو سکھ دائے قیامت دے دن اللہ انہو انبیاء دا ساتھتا فرمائے گا یہ دا ساتھ ہے انبیاء دا اللہ انہو ملائکہ دا ساتھتا فرمائے گا فرشتہ آدھی صاف اندر کھڑا کرے گا اور اگلی بات سنو حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ انہا انہاں نے جڑا بندہ قرآن پڑ دائے قرآن پڑ دائے لیکن اٹکے پڑ دائے اٹکے پڑ دائے قرآن صحیح نہیں پڑ دائے جلدی نہیں پڑ سکتا روانگی نہیں پڑ سکتا تغتیل نہیں پڑ سکتا اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے واسطے اللہ نے ہاں دکنا جرد کمنا جردے اور دکنا جردے دکنا جرد مسلمان و قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے آیا آیا بہارا کلامِ خدا نو جناسی نے لایا نبی نال ملکے تلٹیا بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدکے ہویا جس تنازل اس پیارے تو صدکے جو قرآن دے نل دلوں پیار پاوے ہے قرآن دے وچ منافعہ ہزارا قرآن میں پڑھو تا صلی اللہ سکھو تا صحیح کھولو تا صحیح تو آٹی تے میری بدقسمتی دا عالم ہے وے آج امت مسلمان دا سب تو بڑا جو علمی آئے اوہ ہدایت تو محرومی ہے ہدایت تو محرومی ہے اور سنو ہر قرآن اتنا تیاد ہونا چاہیدہ ہے کہ اگر امام صاحب نماز فجر تے کھڑے نے نماز عیشہ تے کھڑے نے اوہ قرآن پڑھ رہے نے کتب پول گئے نے تو پچھو لفنا دے رہے تجھے امام صاحب پولے ہوئے نے اوہ بیچارے کوشش کر رہے نے کہ کسے طریقے پٹھ رہی تے چڑ جائیے تے پچھے بندے گڑے نے آتبان کے کھڑے نے کئی ستے ہوئے نے کئی جاگ رہے نے ادا مطلب قرآن نے لسی پیار کیتا اور بولو قرآن نے لسی پیار کیتا قرآن نے پڑھے آیا قرآن نے سمجھے آیا میں حدیث تعلیم دنہ حدیث پاک چو اے عبی بن قاب نے رسی اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پر نمبر جناب محمد رسول اللہ ہماری خدمت اندر بیٹھے لیں اسمان تو جبریل آگے تے جبریل آگے کیانے نے سونے آیا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ عبی بن قاب نو قرآن پڑھ کے سناو عبی بن قاب نو قرآن پڑھ کے سناو حضرت نبی پاک جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے حضرت عبی بن قاب رسی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمانے کہ میرے پاک پر نمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرا ہی زوغل ہونا ہے کہ تُسے بھی سبان اللہ یہ آواز دے ہوگے ہاں جی رال کے پاڑھ بھنڈنا چاہید ہے نا قرآن سنگو دل کرتا ہے جرائے کوری آکو سبان اللہ فیر آکو لوڈیون سنو بھئی بن قاب میرے پاک پر نمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمتن لگ بیٹھے نے تے جبریل آگے تڑپ کے جبریل آسمان تو قرآن لے کے آئے تے عبی بن قاب میرے نبی دی مجلس انہوں نے تے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبی یار میرے تو قرآن سن لے میرے تو قرآن سن لے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نوانے نے آقا جی میں تو ہڑے تو قرآن سن لوا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عبی جبریل آئے اسمان تو وہی لے کے آیا ہے عرش مواللہ تو آیا ہے رابدہ حکم لے کے آیا ہے اسمان والے رابدہ پیغام آیا ہے حضرت عبی بن قاب آنے نے آقا جی کیا اللہ نے میرا نام لے آئے آقا جی کیا اللہ میرا نام لے آئے قرآن ایتھے پڑھے آ جائے کہ عرش مواللہ تے تسکرہ ہو جائے عرش مواللہ تے اور میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میرے نبی دی حدیث ہے کائنات کے ایمان نبی نے فرمایا جسے کہاں تے قرآن پڑھے آ جائے اسے کہاں تے اسمان تو اللہ نے فرشتے آن دے اس مجلس نو کہہ لینے نے جو جو مجلس اگر ختم ہو دی ہے فرشتے واپس جاندے نے اللہ پوچھنے نے کت ہو آئے ہو حالا اللہ نے بتایا اللہ جاندے نے کتے گئے سن صرف اللہ انہوں نے گواہی پانا جاندے نے کت ہو آئے ہو یا اللہ ایک سو تیتری بھی دی جامعہ مصر محمدی اہل ادیس اندر گئے سا قرآن پڑھے آ جا رہے سا اللہ بندے سن رہے سا اللہ حافظ اب قرآن پڑھے سن اللہ فرمانے نے میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ جنہیں آئینے میں سارے انہوں میں معاف کر چھڑے آئے جنہیں آئینے میں سارے انہوں میں معاف کر چھڑے آئے آگئی تے عبی بن قعب آنے نے آقا جی کیا رب نے میرا نام لے آئے فرمایا خواہ عبی بن قعب اللہ نے تیرا نام لے آئے تے عقا جی پھر سناو قرآن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینا تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللہ زین قفر من اہل کتاب والمشرکین منفقین حتی تاعتیہم البیین میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دی سورت متلاوت فرمایا ہے کہ نہ لی میرے نبی نے آرڈر جاری کیتا ہے میرے نبی نے آرڈر جاری کیتا ہے آرڈر کی جاری کیتا ہے چھوڑو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو میری امت دا سب کو بڑا جڑکاری قرآن دا اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو عبی بن قاب دیکلو قرآن سکھو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھے آئے حضرت عمر بن خطاب رسی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبی بن قاب نو سید المسلمین آکھیا کر دیسے سید المسلمین اور حضرت عمر بن خطاب رسی اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر قبیرہ حضرت عبی بن قاب نلب بڑی محبت رکھیا کر دیسے کیسے وجہ دوں کہ اونانو اللہ دا قرآن ہے یاد سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیکے حضرت عبی بن قاب قرآن سکھ دے سن اور میرے نبی دے قاتب ویوی سن میرے نبی دے رازدان سن میرے نبی دے یار سن اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر بات میں رقم کر لیں دے سن لکھ لیں دے سن آج ویکھو ساڑھی حالت کی ہے عبی بن قاب نے امام دی حالت کی ہے صرف ایک کسی عبیدہ تذکرہ کیتا ہے ایک کسی عبیدہ سنو فجر دی نماز دا وقت ہے قائنات امام نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے ہیں آقا علیہ السلام پول گئے میرے نبی پول گئے آدم دی ساری اولاد قیامت تک پول دی رہے گی بابا جی پول گئے اولاد بھی پول دی رہے گی ہاں جی لیکن بہتر بندہ ہوئے جیڑا پولی آیا بھی واپس آ جائے اللہ دی تغتیہ آکے موفی مغلبے اور یارو جی ساٹھ سال عمر ہوگی اسی سال عمر ہوگی پیاس سال عمر ہوگی چالیس سال عمر ہوگی جی پچھ پر اندر قرآن نہیں سیکھ سکے انہیں سکھو سکھنڈی کوشش کرو واللہی سلیل انسان اللہ ما سا جیدے واسطے انسان کوشش کرتا اللہ ضرور کرنڈا ہے اگر ایسے عالت اندر موت آگئی ربنوں کی جواب دے ہوگے یہ جواب دے ہوگی اللہ نو جیس سکھنا شروع کر دیتا تو عزرتا ہوئے گا نا یا اللہ جیدو نہیں یاد سی اللہ نہیں سی اللہ نہیں سمجھ سی اللہ جیدو سمجھ آئی ہے پتا چلے آئے اللہ سونیا ہو تو سکھنا شروع کیتا ہے یا اللہ پڑھنا شروع کیتا ہے تیرے بندے ساں اللہ پول لگے ساں اللہ تُو غفور الرحیمِ معاف کر دے اور مینو دسو ایک ماہ اپنے پترنو آگدہ انگارہ لگنا گوارہ نہیں کر دی او اللہ اتنا رحیمِ اتنا کریمِ اتنا عظیمِ او مالک الملکِ اور میرے یاروں وہ اپنے بندےانوں کیویں آگندر سٹھ لے اوہ دے آکھے تا لگو اوہ دے کہنا تھا منو اوہ دے دھرتے تھا آو اوہ دے مگن تھا چلو حضرتِ عبی بن کعب بات دور نہ نکل جائے نمازِ فجر تھے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگر کھڑے نے ابو بکر بھی نے عمر بھی نے عثمان بھی نے دیگر صحابہ قرآن مجود نے میرے نبی پول گیا آقا سلام پھیر دیتا سلام پھیر دیتا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سیابان ٹوارڈے اندر ہو کیڑا کیڑا بندہ آج میرے مگر مجود سی ہر بندہ بولے آگز اللہ رسول مومی مجود سی مومی مجود سی آقا فرمایا فردسو آج میں قرآن پول گیا نماز اندر کیڑی آئے تو سیابان خموش نے سیابان خموش نے عبی بن قاب رسی اللہ تعالیٰ نے بولے آنے لیے اللہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میں غمان کیتا ہے کہ یہاں تا یہ قرآن پاک دی آیت جیڑی منصور ہو گئی ہے ہاں جی تیان نبی پاک علیہ السلام پول گئے آقا علیہ السلام جی اے جیڑی آیت نا قرآن دی اے آج تیسی قرآن پاک دی آیت اے جناب تیسی نماز میں قرآن کر دیا پول گئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بھئی بن قاب جی میں تو کہہ رہے ہیں جی اور چاستہ تا دے نا سواد تا دے مزہ تے تا دے کہ امام صاحب سے پچھے بندے کھڑے ہون امام صاحب پول جائے پولی صاحب سے بارہ چودہ آوازہ ہون تا امام صاحب پتہ لگ جائے مقتدی ٹیٹ نہیں اینہ میں نے چھٹنا تے جی مقتدی پچھے ستے رہے ہیں اگر امام ستہ رہے ہیں حسات میں تنجھ نہیں کر رہے ہیں نہیں اوہ حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ایسے قرآن اسی صرف گلاہ وچاڑ کے تے علماری اندر سجا کے رکھ چھٹے ہیں نہیں چیتا ہوندہ اس قرآن جدو ساڑی کوئی غمیدہ موقع ہوندہ نہیں خیال ہوندہ جدو دو نمبری کرنے ہیں توکھا کرنے ہیں نہیں قرآن خیال ہوندہ جدو چھوٹ بولنے ہیں نہیں قرآن خیال ہوندہ جدو بے حیائی کرنے ہیں نہیں قرآن خیال ہوندہ سود کھانے ہیں نہیں خیال ہوندہ رشوت لینے ہیں دینے ہیں نہیں خیال ہوندہ شادی بے آدہ موقع ہوندہ شاری راہ تک کنجر نچاؤنے ہیں خیال قرآن نہیں ہوندہ جدو صبح دا ویڑا ہوندہ براہ تا جاندی ہیں بچی دا نکاح ہو جاندہ سارے پراتین بچی نو بخا کے بے پڑھتا کر کے سانو قرآن خیال نہیں ہوندہ تے جدو رخصت کر رہے ہیں قرآن دے سیل پر رکھ رہے ہیں اینجی کر رکھے ہیں ہاں جی کہ قرآن دے سائد دھلے ازیر لنا رخصت کر رہے ہیں وزام نسارہ تمدل میں ہنود یہ ہے مسلمہ کہ جنہیں دیکھ شرمائے یہود اللہ دی قسمیں اس قرآن میں میرے ابو بکر نے اپنایا ہے میرے عمر نے اپنایا ہے صدیق نے اپنایا ہے تلہا اپنایا ہے ساد اپنایا ہے سعید اپنایا ہے زبیر اپنایا ہے اس قرآن مجینہ اپنایا ہے اُنہا کول اپنے جسم پان واسطے لباس نہیں سی کھان واسطے ایک وقت تا کھانا نہیں سی قرآن اِنَّ الَّسِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَمِينِ اللَّهِ بِيَمْوَالِهِم وَالْفُسِهِم اوہ اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے تکرا گئے اپنے مال نل اپنی اولاد نل اپنی اجانہ نل کتے محاجر بن کے کتے مسافر بن کے مِنُوا اپنے قرآن دی قسمیں اللہ دی قسمیں اللہ نے کیس رو کس را دے خزانیانو اُنہ دے قدمہ اندر لے آگے سوٹ دیتا ہے آج پوری دنیا نا کفر یلغار کر کے القدس دے اتر فلسطین القدس اوہ مسلمانہ دا جڑا قبلہ اولے پوری دنیا دا کفر یلغار کر کے بیٹھا ہے دس ہزار دے قریب بچیاں نو شہید کر دیتا گیا مسلمان دی خیرت نہ جا کی اُنہ دے موہ چو روٹیاں دے نوالے چھین لے گئے خیرت نہ جا کی حسبتالہ نو منحبن کر دیتا گیا غیرت نہ جا کی القدس دیوانہ نو مصبار کیتا گیا غیرت نہ جا کی اوہ مسلمانہ دے حکمرانو مسلم امہ دے حکمرانو اگر تو اڈے اندر خیرت نہیں ہے تُسی اپنے آپ نمبرد نہیں سمجھ دے ہو تیس سنو میرا پیغام کی ہے ہتھا اندر چوڑیاں پالو کننہ اندر جناب کانٹے پالو ناکننر کوکے پالو اور تاوالا لباس پہن لو اللہ اکبر کبیرہ اوہ القدس کہ جیتے آج بھی لوگ قرآن نوسی نے رکھ لاکے کھڑے نے اور امتِ مسلمان پیغام دے رہے نے کہ ساڑھی مدت ماز سے آؤ اسی بھی کوئی پائیں ہیں ساڑھیاں بیٹیاں بھی کوئی بیٹیاں جیسی ہیں ساڑھیاں ماما بھی کوئی ماما جیسی ہیں کیا مسلم درستہ نہیں لیکن کوئی نہیں جا رہے ہیں ستا ہوئے ہیں اور جیتے مسلمان قرآن تے عمل کرنے والا تین سو تیرہ ٹکر آگئے کنے اور تین سو تیرہ چودہ سو دن ٹکر آگئے قرآن اللہ تھوڑے ٹکر آئے اللہ تھوڑے آنو بہتے آنو اٹھے غالب کر دیتا اہتر تیرہ سو دن چودہ سو دن ٹکر آگئے اللہ تھوڑے آنو غالب کر دیتا ستر کافر مارے گئے ستر قیدی بن گئے بہت سالا مالوی اللہ نے مسلمان اللہ اکبر جہاد برکت اتا کر دیتا آج ساتھی حالت کی کیا قرآن اندر جہاد آیات نہیں کیا اللہ نہیں کہا رہا کافر جوڑ جوڑتے مارو وہ قرآن پڑھا گی تو پتا چلے گا نا جدو اسی ناور پڑھنا ہے ڈائی جیسٹ پڑھنا ہے اور جناب خبار پڑھنا ہے میرے سانوں کی پتا لگ رہے ہیں کہ اللہ سایدل قرآن اندر کی مطالبہ کر رہے ہیں جنہ قرآن پڑھے آئے جنہ قرآن سنے آئے جنہ قرآن سمجھے آئے اللہ دی قسمے چڑھو پوڑے آنیا پیٹھا تے چڑھے آسمان تو جبرین جرب کے قرآن لے کے آئے وَلَا عَدِيَاتِ سُبْحَا فَلْمُرِيَاتِ قَدْحَا فَلْمُغِیرَاتِ سُبْحَا آسمان تو جبرین قرآن لے کے آئے اللہ اکبر کبیرہ وَلَا عَدِيَاتِ زَبْحَا قرآن دے صورت آگئی اللہ نے انہ کوڑے آن یہ جنہ ٹاپا سن نا ٹاپا انہ جڑے انہ دے کھور سن خوریا سن انہ جڑیا نکن والیا چرگار چنگار آگر اللہ نے انہ دے بھی قسم کھا دی کیوں قسم کھا دی یہ کیوں قسم کھا دے واسطے نکل اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے اس واسطے کہ اسلام غالب آئے اج مسلمان آئے سان اسلام دے گلب نل کوئی نہیں اسلام غالب آئے یا نہ بس زندگی گزر رہی اللہ نے بچے دی تی مال دی فراوان دی تی کھاو پیو موج کرو بس نہیں اس قرآن پڑھو اور جو کچھ دن لکھے آئے جو قرآن تی عمل کرو گے قرآن پڑھو گے اللہ دی قسم میں قرآن سخت راکے کہہ رہے رہا نیدہ نہیں آئے گی چین نہیں آئے گا ترپ جاؤ گے محمد بن قاسم کس ہو چلی ہے ہندوستان ایک عورت دی عزت بچان واسطے آج کنیا کوئی محمد بن قاسم نہیں آیا کوئی سلائی دین ایوبی نہیں آیا کوئی سلطان ٹیپو نہیں آیا کوئی عبیتہ بن جران نہیں آیا وجہ کی کہ مسلمان نے قرآن مپس پسٹ ڈال لیا میرے نبیدی حدیث وں میں گل مقاوہ اللہ نے محبوب پیغمہ نے فرمایا لوگوں ایک قرآن ایک ایسی کتاب جیتے ذریعے اللہ نے بعض قومان بلند کیتا ہے اروج دیتا ہے بلند دیتی کیسے وجہ تو انہا قرآن سینے لائے قرآن عمل کیتا ہے تو بعض قومان واللہ ظلیل و خار کیتا ہے اس وجہ تو کیوں نہ قرآن میں چھڑے آج صحیح صحیح فیصلہ دینا فیصلہ تو ہڈے کو لکھ رہا رہا آج جو امت مسلمہ پوری مجموعی طورت میں گل کر رہا پوری مسلمہ مسلم اممہ ظلیل و خار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور سنو اب ساڑھے ساتھی آنے نے جہاد اعلان کر دے ہو اور جہاد اعلان کیونے ہو رہی کوئی اسمان تو وہی ہو رہی ہے جہاد اعلان قرآن اندر مجود ہے اللہ حکم دیتا ہے یہ تو ساڑھے آدمی چیف نو چاہی دائیں جڑا سپا سلا رون چاہی دائیں کیوں راستہ کھول لیں اور اپنے مسلمان پہیاں دی مدد واسطے اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی بیان کر دی جہاں افتاری دا وقت سی افتاری دا وقت نبی پاک صلی اللہ روزی دی حالت اندر دسترخان لگ گیا کائنات کائنات امام نبی جناب محمد صلی اللہ سلم تسترخان پہ بیٹھنا چاہنے دے کہ باروں گلی جو آواز آئی وآلہ محمد او سور محمد میں تیرے شہر دیا گلیاں اندر لٹ گئی کائنات امام نبی جناب محمد رسول اللہ دھوڑے اما جی ایشہ صلیقان آقا علی صلی اللہ پلوس نے چادر ادا کندے ادا زمین اللہ محبوب نبی جو بھاگ نکلے تے وکھیا کیے یہودیاں دے عورت جناب عزت کوشش کر رہے کائنات امام نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنی مزمل والی چادر اتار بچی نے دیکھے اللہ محبوب نبی صلی اللہ عزت نے بچا ہے کی بیٹی ہے یہ عزت بیٹی ہے آج میری یا تیری بیٹی ہے عزت لوٹ گئی ال خدس اندر اور بچی پکار رہی آلے کہ آؤ ساڑی مد واس دے وہ بچے کہ رہے چھوٹے چھوٹے مصوم بچے اللہ دی کس میں اکھا دیکھ نہیں سکھ لیا کہ انہ دے کٹے پھٹے لاش گلے سڑھے جسم اللہ اکبر کبیرہ کیا انہذا قیامت دن اللہ ساڑھے کو اشعاب نہیں لے گا ساڑھے کو پچھے نہیں جائے گا صرف پانچ نماز پڑھ لیا دی قسم میں اور تُس سارے ذمہ دار سارے ذمہ دار ارادہ کرو اگر اللہ موقع دے ساڑھے حکمران راستہ کھولن سارے اللہ دے دین واسطے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے قرآن دنیا دن غالب کرن واسطے اسلام غالب کرن واسطے اور فلسطین پہیاں دی مدد اور نصد واسطے القدس دی فادت واسطے اللہ دے حکم نل جہاد واسطے جاوانگے اور جاؤ گے ارادہ کر لو میرے نبی نے فرمایا ہے جیڑہ ایسا اللہ اندر مر گیا کہ دیل اندر جہاد ارادہ بھی نہیں کہ میں اللہ دے راستے نہ نکلا لڑا منافقت دی موت مرے ارادہ کر لو جیڑے سائے پہ سروت مال دار اپنے مال دے فلسطینی مدد کرو جیڑے بولنا جان دے اپنی آواز دے مدد کرو جیڑہ لکھنا جان دے اپنے لکھائی دے کتاب دے مدد کرو اور ہور نہیں کچھ کر سکتے کوکا کولا سپرائیٹ مسلوات بائی کارڈ کر دے ایتا کر سکتے ہو ایتا کامت کر سکتے ہو کسی کر سکتے ایتا ساڑے اختیار اندر ہے ہے کہ نہیں ہے وعدہ کرو اس وعدہ کھڑا کھڑا ساتھی جیڑا اللہ دی نبی دی نبی دی خاطر اور فلسطینی از آنے یکجیت ہی کھڑ دی آیا آج تو بعد کوکا کولا نہیں پیئے گا کھڑے کرو ساتھ 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 کھڑے کرو جبرن نہیں ساتھ کرو چلو اللہ تا نجزہ دے ہوں تو قرآن دار بھی بیٹھے ہو وہ بھی وعدہ کار دو کہ آج تو کوئی مال اس کون پر لے آگے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اگر تسی کیے آو اللہ دے محبوب لبی نے فرمایا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى لوگو نیکی دے کماندر تاون کرو تے گناہ دے کماندر گناہ دے کماندر تاون اے جیڑی کوکا کولا دی بوتل ہے تُسی سمجھو ایٹم بامجے جیڑا فلسطین یہاں نواجرے آئے اللہ ہوا اکبر کبیرہ تے آج میں اکھو او لوگ قرآن سینے اللہ کے کھڑے نے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا القدس تو اسی چھڑنا نہیں تے اے جیڑے قرآن والے جینا دے سینیا اللہ نے قرآن سما دیتا ہے جینا حضرت قانی صاحب قرآن پڑھا دیتا ہے ان آواز سارے آواز میری دعا کہ اللہ پاک انہو اسلام سچے سپائی بنائے اللہ انہو سپا سلام بنائے اللہ انہو مجاہد اسلام بنائے اور میں الحمدللہ انہو الفاظ اکتفا کرنا ختم کرنا اور تو اڑے سامنے غزارس کرنا کہ یاروں دنیا دی زندگی چار دن دی زندگی اپنے پچھے کوئی ایسی کھیپ چھٹ جاؤ اپنے پچھے کوئی ایسا صدقہ اجاریہ چھٹ جاؤ تو آڑے منت و بعد بھی جیڑا سلسلہ چلے آرہوے اللہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے اقصاد فرمایا اگرچہ حدیث ضعیف ہے ترمزی دن در بھی ایک روایت جیڑی دس بنائے سفاغش کرن والی وہ بھی حفظ کرن والا عالم با عمل قیامت دن اللہ سبحانہ و تعالی انہو بلائے گا اوہ دے والدین بلائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اوہ دے والدین نوری تاج پہنائے گا جیڑی روشنی سوری تے چاند نارو زیادہ ہوئے گی سوری تے چاند نارو زیادہ ہوئے گی ایک صحیح اللہ نے محبوب اللہ نے فرمایا السیام والقرآن روزہ تے قرآن اے دو میں قیامت دن بندے دی اللہ دی عدالت اندر سفارش کرنگے تے قرآن دی سفارش نور راد کیتا جائے گا نہیں قرآن اے شکل جنہی آئے گا اے شکل نہیں آئے گا قرآن اللہ انسانی شکل دے انگے انسانی جسم دیں گے انسانی وجود دیں گے بھئی پڑے آئے گا پڑے آئے گا پڑے آئے گا یہ یاد نہیں کیتا یہ مگر کوئی بچہ تیار ہی نہیں کیتا پھر سفارش کی ہو نہیں ہے اس وآل سے میرے پہیو اجدی گفتگودہ لبے لبا بے رہے یہ اپنے بچیانوں قرآن دا حفظ بناو تاکہ تو اڑے واسطے کبر اندر نور تا سبر بن سکے میدانِ حشر اندر قرآن تو اڑی سفارش کر سکے میرے نبی نے فرمایا ایک قرآن تے دوسا دو میں اللہ دی بارگاندر سفارش کرنگے این نادی سفارش نراد کیتا جائے گا نہیں اللہ دی بارگاندر دعائے اللہ پاک مینو تانو عمل توفیق اتا فرمائے شہابہ جیسا ایمان ویسا جذبہ بالعمل اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين